بسم اللہ الرحمن الرحیم عام ہیں یا کیا کیا عمل ہیں چیزیں ہیں جو انسان کو نہیں کرنی چاہیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے بہت اہم سوال ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان مبارک کے روزے کا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو گوئے رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی حاصل کر سکیں ہمارے لیے رمضان مبارک کا مہینہ تقوی کے حصول کے لیے بہت اہم مہینہ ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تقوی کا مطلب اور معنی مفہوم فقط یہ نہیں کہ ہم نیکیوں میں ہی اضافہ کرتے چلے جائیں اضافہ کرتے چلے جائیں بلکہ تقوی جہاں نیکیوں میں اضافہ کا نام ہے وہاں تقوی گناہوں سے بچنے کا نام بھی ہے اس لیے تقوی تب مکمل حاصل ہوگا جب ہم نیکیاں بھی زیادہ کر رہے ہوں اور پھر گناہوں سے بچ بھی رہے ہوں یہ دونوں باتیں ہوں گی تو تقوی ہوگا اس لیے رمضان کا جو روزہ ہے وہ ہمارے پورے بدن کا روزہ ہوتا ہے ہمارے ہار اوزو کا روزہ ہوتا ہے ہماری زبان کا بھی روزہ ہے ہمارے آنکھ کا بھی روزہ ہے ہمارے سوچ کا بھی روزہ ہے ہمارے دل میں کوئی جذبات دماغ میں کوئی نیگٹیو قسم کی کوئی سوچیں اور جذبات بھی نہ آئیں اور کسی قسم کی کوئی نیگٹیو پلیننگ نہ ہو یہ اس لیے کہ غیر رمضان میں بھی یہ منع ہے رمضان میں اس کی پریکٹس کر لیں گے تو رمضان کے علاوہ میں پھر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا اس لیے رمضان سے رمضان مبارک میں زبان سے جھوٹ بولنا گالم گلوچ کرنا اور کسی بھی قسم کی کوئی خلاف شرعبات کرنا یہ منع ہے اور آنکھ سے کسی بھی ایسی چیز کو دیکھنا جس کو دیکھنا شرعن منع ہے اور یا غیر غیر کو دیکھنا مرد غیر عورت کو دیکھے اس نظر سے عورت غیر مرد کو دیکھے یہ تمام چیزیں منع ہیں اور ان سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے کانوں کا روزہ ہم میوزک نہ سنیں غیبت نہ سنیں اور جھوٹ نہ سنیں کوئی اس قسم کے مجلسے نہ سنیں کوئی ایسی چیز نہ سنیں ورنہ کان کا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ وہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمارا روزہ مکروح ہو جاتا ہے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے اس کا عجر ہمیں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے اور تمام گنوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہمیں تقوی کا حصول ہمارے لئے آسان ہو اور صحیح منعوں میں ہم تقوی حاصل کر سکیں اللہ رب رضی قبول فرمائے